یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو فورس کرنے پر کھانے پینے کے بارے میں ایک سوال آیا ہے کہ مہمان داری میں کی جاتے ہیں یہ تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں چائے پیلو یا کچھ پیلو یہ منع کر دیتے ہیں کہ نینی میں چائے نہیں پیتا اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں اور ایسا اکثر ہو جاتا ہے لوگ اس سے بے خبر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کھاتا میں چائے نہیں پیتا اس طریقے سے اور حالانکہ وہ گھر پہ آگے چائے پی رہے ہوتے ہیں یا اپنے زندگی میں چائے پیتے ہیں اس سے کوئی ایسا خاص پریز نہیں کرتے جیسا پریز وہ مہمان داری میں بتاتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک جھوٹ کی وہ قسم ہو جائے گی یعنی یہ کہ کسی سے اگرہ میں یہ چیز نہیں کھاتا اور پھر اس کو شخص جو ہے وہ گھر پہ کھاتا پیتا ہے تو یعنی وہ اس صورت میں جھوٹا کہلائے گا یہ جھوٹ بات اس کے نامائمال میں شمار ہوگی جبکہ وہ ایسا نہیں کرتا اگر کسی کو وہ نہیں کھانا یا نہیں پینا میں مہمان داری میں منع کر دے کہ نہیں بھی اس وقت کھانے پینے کا دل نہیں ہے جبکہ واقعی اس کا دل نہ ہو تو اس صورت میں کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایک بات کا خیال یہ رکھا جائے کہ اگر کسی شخص نے بولا کہ میں چائے نہیں پیتا اور کوئی سامنے والا باسا نہیں مان گیا اور وہ واقعی چائے نہیں پیتا لیکن کئی دوسری جگہ گیا اس نے میزبان مانا نہیں اور اس نے جبرنج کو چائے دی گے نہیں آپ کو پینی پڑے گی اور اس نے پی لی تو اس صورت میں وہ جھوٹ اس کا پہلا والا مہمان داری میں بولا گیا جھوٹ جھوٹ نہیں ہوگا کیونکہ اصل یہی ہے کہ اگر کوئی شخص چائے نہیں پیتا ہے کوئی کام نہیں کرتا عرف میں لیکن کبھی قدار وہ کسی مجبوری میں ہے کسی کہنے پہ کسی ضرورت کے تحت کرتا ہے تو بھی اس کو کرنے والا نہیں مانا جائے گا تو بھی اس کو نہ کرنے والا مانا جائے گا تو ایسے ہی اگر کسی نے کہا کہ میں چائے نہیں پیتا مہمان داری میں اور شخص واقعی نہیں پیتا تو تو ٹھیک ہے لیکن کہیں اور اس نے کبھی پی لی اتفاق نہیں ہے کسی نے مجبوری میں جبرنٹ پلا دی یا اس کا دل ہوا پی لی اگرچہ وہ نارمل حالات میں نارمل ڈیز میں نہیں پیتا تو بھی وہ جھوٹا نہیں ہوگا کوئی کام ہی کہ ایک دو بار کے کر لینے پر ہاں اگر صورت ایسی ہے جیسے کہ سوال میں بیان کی کہ لوگ پوچھ دیں میں چائے وگر پی ہوگے وہ سامنے والا کہہ دیں کہ نہیں میں چائے نہیں پیتا کبھی قدار ہوتا ہے کہ اسے مو سے نکل لیاتا اور کبھی قدار لوگ مطلب بولتے ہیں کزدن کے بھئی میں چائے نہیں پیتا حالانکہ وہ چائے سے کوئی پریز نہیں کرتے اور وہ چائے پیتے ہیں لیکن یہ وہاں پر جھوٹ ہوگا تو ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنا ہی شمار ہوگا تو اس سے پریز کرنا چاہیے اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں پر مہمانداری میں کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ میں شامل ہوگا یا نہیں اور جھوٹ کیونکہ گناہ کبیرہ میں سے اور اس کی بدبو سے فرشتے تک دور ہو جاتے ہیں تو اس کو بہت ہلکے میں نہیں لینے چاہیے حالانکہ ہم آشر میں ہلکے میں لوگ لیتے ہیں جھوٹ بولتے وقت تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا